جی کیڑی تقریر حضرت سیدنا سے دیکھے اکبر پہلا خطبہ کی دیتا جی یا ایوہ الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے فَإِنِّي قَدْ بُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنَحْسَنْتُ فَعِينُونِ وَإِنَسَاتُ فَقَوِّمُونِ اَسْسِدْقُ وَأَمَانَةٌ وَالْقَزِبُ خَيَانَةٌ وَالزَّعِفُ فِيكُمْ قَوِيُّنْ عَنْدِي حَتَّى عَرْجَائِلَهِ حَقَّهُ انشاء اللہ تعالی والکبیو فیكم زعیفن عَنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّمِنُوا انشاء اللہ تعالی لَا يَدَوْ قَوْمُنَ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَزَلَهُمُ اللَّهُ بِالزُّلِّهِ وَلَا تَشِعُ الْفَاحِشَتُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَا عَتِعُونِ مَا تَعْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَا سَعْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعْتَ لِيَا لَيْكُمْ جس قوم میں بیہیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالی کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے صدیق اکبر پہلے خدمت فرمایا بیہیائی کو تم رواج دیتے ہو دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا کیوں جی پانی تو نیچے ہی جانا ہے نا اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے لجات ادھر آوا ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی پھر کیا کرو گے کیوں جی سورہ ملک آخری ایت کیا ہے اگر یہ پانی رب زمین کی تے تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا کون لائے گا تمہارے آپ پٹراؤ وہ کیا کہتے ہیں پامپی فیل ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کوئی سمجھ آئے تمہیں میں کسی کے خلاف نہیں بولتا لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں باطل کو باطل کہیں عمر بالمعروف کریں نی انل منکر کریں اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی گئی کیوں جی ولتا خوزن اللہ ید الظالم حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے صرف مسیحی نماز پر آنے دا تھا حضور نے نہیں ولتا مرنہ پہلے پہلے استباد بھی علماء دیوٹی ہے ولتا خوزن اللہ ید الظالم ولتا ترن علی الحق کے اطرن ولتا تکسرن کیوں جی یہ دیوٹی نہیں لائی ساڑی رسول اللہ مولویوں کا کیا کام ہے تمہارا کیا کام ہے ہماری دیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد میں بابا جی تم مراد بزرگ لینہ نیک لوگ تُسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو جلے ہو اے ساڑھے بارے الزام مت لاؤ اسی تا سیاست تا رخ بدلیا اے تھے ساڑھے کیڑے کیڑے امید بارا جی کھڑے ہو اے دیکھو اے ویکھو اے نا دے چہرے تُسی دسو اے سارے دسو اے سی بدلی کی ریت نہیں بدلی اے دا مہا ویکھو سارے زیارت کرو اے نا دے چہرے آئے ہیں اے ویکھو چمک دیو اے چہرے ایمان آرے اے سارے کھڑے دنا سبحان اللہ اسی ریت بدلی دسو جی تو کسے کو پیسے لیں پالٹی فانڈ لیا کسے بندے نے جناب خفیہ ذریعہ نہ متحد کو فانڈ لیا ہوئے نہیں لیا اے تا ساریت بدلی سنتر سالہ کہ جب ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو جی ایمان نے بن جائیں کہ تو آپ کی خدمت نہیں کرے گئے یہ لوگ یہ تو آپ کی بدنصیبی آپ سے مراد آپ نہیں ہے ان لوگوں کی بدنصیبی جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیئے ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیئے کہ آو بھائی آو آو ادھر آو بیٹھ جاؤ جو تشریف رکھو آج بھی یہ ساڑھے ناڑ کھڑے اللہ کیسے انہیں نے یہ جیبان خالی ہو گئی ہیں لکھا روپہ بچارے اپنی یہ جیبان بچارے نہیں ان کا صلح اسلام کبھی بھی کرز ان کا نہیں رکھے گا اسلام کئی گناہ واپس لٹائے گا ان کو جو نا صحابہ دا کرز نہیں رکھیا تو انہا دا کرز کتو رکھنا وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا پیٹ پر پتھر باندنی پڑتے ہیں لیکن صدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندنے پڑتے ہیں